اللہ تعالیٰ عالم و علمہ اتم فرادران اسلام واجب الہترام بزرگو دوستو عزیز نوجوان ترکار دو عالم رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ کے دروس الحمدللہ متواتر کلے آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افتدائی ولادت مبارک سے لے کر آپ کی ولادت رضاہت پھر آپ کا بچپن پھر آپ کا دور شباب پھر سرکار دو جہان کا زمانہ بیست زمانہ بیست میں پھر زمانہ دعوت پھر دور انذار پھر تازیبِ مسلمین پھر ہجرتِ مسلمین پھر ہجرتِ سرکارِ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم اور ہجرت کے بعد سب سے بڑا عظیم بارکہ سب سے بڑا عظیم غزوہ اور سب سے پہلا اسلام کا غزوہ غزوہ بدر کے بارے میں ہم نے الحمدللہ کافی حد تک اپنے علم کے مطابق باتیں کی ہیں اور سنی ہیں اور تقریباً ہم اس وقام پہ پہنچے تھے کہ حضور کو اللہ نے بدر میں فتح عطا فرمائی بدر میں جب اللہ نے فتح عطا فرما دی تو کافروں نے اس خبر کو مکہ مقرمہ بھیجنے کے لئے ایک شخص تھا جس کا نام تھا حیثمان اس کی ذمہ داری لگائی کہ تو مکہ والوں کو خبر دو کہ بھی مدانِ بدر میں دیئے ہوگی کہ ہمارا ستر سردار مارا گیا ہے اور ستر قید ہو جائے ہیں تو جب حیثمان نے سرزمینِ مکہ میں آ کر یہ خبر دی تو پورے مکہ مقرمہ پہ سنداتا چھا گیا کہ یہ کیا ہو کیونکہ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے نا کہ اس قسم کا واقعہ بھی ہو سکتا ہے خدا پر تو ان کا ایمان ویسے نہیں تھا اللہ کے نبی سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ان کا کوئی ایمان نہیں تھا وہ تو مادلی اور اسباب کے مارے ہوئے لوگ تھے ان کے تو سوچ میں نہیں آ سکتی تھی کہ ہماری یتنی بڑی طاقت یتنی بڑی قوت ایک ہزار کا لشکر اور تند بے تربیت لوگوں سے مار کھا جائے تو ابو سفیان کی سرداری کا فیصلہ ہوا اور ابی لہب جو صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ خود نہیں کیا تھا بدھر میں لیکن اس نے اپنے بدل میں ایک آدمی کو پیسے دے کے بھیجا تھا کہ تم میری طرف سے جا کے اس جنگ میں شرکت کرو لیکن خود وہ نہیں کیا جب اس کو یہ خبر پہنچی تو وہ تو بس پیت عبد المطلب جا کے گر گئے کہے کیسے ہو کہ ہمارے سارے سردار مارے گئے ابھی جہل مارا گیا اتبا اتبا شہبار سب کے سب مارے گئے نظر بن حارس حقوت بن وعید بڑے بڑے ان کے جو خناس تھے سب کے سب مارے گئے ابھی لہب تقریبا قدر کے بعد ایک ہفتے سے زیادہ زندہ لے رہ سکا اس کو یہ غم کھا گیا اور اسی غم میں وہ مر گیا اور اس کو ایسی بیماری ہوئی کہ اس کے کوئی قریب نہیں جا سکتا حتیٰ کہ اس کی اولاد بھی دور سے کھڑے ہوکے اس کو کھانا پھینکتے تھے پانی پھینکتے تھے لیکن کوئی قریب جانے کوشش نہیں کر سکتا تھا اور جب مرہ تو اس کی ناش پری طرح پھٹ گئے اور اس قدر بدبو تھی اس میں کہ اپنی اولاد بھی قریب جانے سے تو بڑی مشکل اسے انہیں لکڑی بڑے بڑے بانس انہیں بنائے اور اس کو اس کے نیچے ڈال کے دور دور سے اس کو پکڑا اور اٹھا کے کھڑے میں پھینک دیا کیونکہ اور کوئی حل نہیں تھا کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں سے عبداللہ بن عبی رواحہ حضور کے صحابی ہیں نزی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی اونٹنی مبارک دی کہ تم میری اونٹنی پہ سوار ہو کہ مدینہ میں پہنچو اور مدینہ والوں کو خبر دو کہ الحمدلہ اللہ نے ہماری فتح اور دوسرت کسیل کر عبداللہ بن عبی رواحہ نے بدر سے حضور کی اونٹنی پہ سفر کیا اور جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو خبر جو تھی وہ اس انداز میں دی کہ یا ایوہ المؤمنون اب شروع ایمان والوں خوش ہو جاؤ قتل عبی جہل قتل نظر بن الحارس قتل عبت بن معی قتل عمیت بن خلق فلا مر گیا فلا مر گیا پورا مدینہ جمع ہو گیا کہ یہ کیا بات اب یہودیوں کو بھی پتا چلا کہ بھی یہ کیسے ہو تو یہودی کیونکہ دشمن ہیں اور بڑے بکار اور خدہ قوم ہیں انہوں نے فورا بات پہ اٹھا اور پورے مدینہ منورہ میں یہ شور کر دیا کہ قتل محمد محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو عبداللہ بن رواحہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی ہے اور کافر مارے گئے اور تم اس کے بلاکس کہہ رہے ہو انہوں نے کہا دیکھا نہیں حضور کی اٹھنی ہے حضور اگر زندہ ہوتے تو اپنی اٹھنی میں اتشریف لے آتے ہیں تو حضور کی اٹھنی کا خالی آ جانا جو ہے دلیل ہے کہ سوار جو ہے وہ شہید ہو گیا اب مسلمان ایک عجیب مخبصے سے میں پڑ گئے کہ کیا ہو کیونکہ انہوں نے بعد ایک ایسے انداز میں کی تھی دشمن نے کہ جو دلوں کو پریشانی کا دریادہ بن سکتی تھی کہ ابھی بات تو ٹھیک ہے آخر حضور نے اپنی سواری کیوں نہیں حضور کی اٹھنی کیوں بیجی گئی لیکن جو ایمان والے تھے انہیں تو ابھی رواحہ کی بات کو یقین پان لیا کہ بھئی ایک صحابی ہے امالہ صحابی ہے وہ کیسے بات خلط کیا اور اللہ کی شان دیکھے کہ یہ خبر بدر کی جو تھی نجاشی کو بھی پہنچی اب شاب بدر کوئی معاملی سی بات تو نہیں یوم بدر جو ہیں یہ تو یوم الفرقان ہیں یوم بدر جو ہے نصرت اور عزت اسلام کا سب سے بڑا مارکہ ہے اور یہ اتنا بڑا عظیم مارکہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پورے اللہ کے قرآن میں اور احادیث پاک کے زخیرے میں اور کوئی ایسا غضوہ نہیں ہے کہ جس میں اللہ کے فرشتوں نے اتر کے باقیدہ کتال میں حصہ لیا ہو کہ صرف بدر میں سے باقی فرشتیں تشریف لاتے رہے ہیں جنگ احد میں بھی فرشتیں موجود تھے جبریل موجود تھے اور بقامات پر بھی فرشتیں موجود تھے لیکن فرشتوں نے باقیدہ یعنی حضور کا سپاہی بن کر اسلام کی طرف سے ایک مجاہد کے کردار میں خود ہم انہوں نے کافروں سے جنگ لڑی اور ایسا واقعہ ہو اور اسی لیے مسلمان کہتے ہیں کہ جب ہم کافروں کو دیکھتے تھے کہ ایک آدمی کو تلوار لگے ٹھیک ہے اس کی گردن کٹ گئی ہے زخمی ہو گیا مر گیا زخم لگنا الگ بات ہوتی ہے کسی کا جل جانا جو ہے وہ الگ بات ہوتی ہے لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ ہم احران ہوتے کہ کافر ہے مرہ پڑا ہے تلوار لگی بازو کٹ گیا گردن کٹ گیا کہ وہ جگہ جلی ہوئی بھی ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ انہو قتلا ولیکن انہو کیفہ ہوئے کہ قتل تو ٹھیک ہے ہو گیا لیکن یہ جلا تو نہیں تھا آگ تو کوئی نہیں تھا تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ جس جس پر آگ کا نشان پائے جائے سمجھ لو کہ اس کو ملائکہ نے مارا ہے کیونکہ ملائکہ کے تو ہتھیار پھر جہنم سے آئے ہیں ان کو تو اتنی بڑی قوت ہے کہ وہ جس کو بارنگیت بھر وہاں تو علامات ہر کبھی ظاہر ہوں گی کیونکہ کافروں کے لئے تعداد جہنم ہے وہ شروع ہو گیا ابتدا ہو گئی برزخ سے یعنی یہ پہلا رضوہ ہے خدا کی شان دیکھیں کہ جس کو اللہ نے قرآن پاک میں اتنی تفصیل سے بیان کیا ہے اور جیسے پچھتے دفعہ میں نے ارز کیا تھا معلوم یہ ہوتا ہے کہ قدرت خود تختیر کر رہی ہے اپنے اپنے نظام کے ساتھ چلا رہی تھی کہ مسلمان یہاں سے چلیں گے کافر یہاں سے چلیں گے پھر وہ یہاں رکیں گے مسلمان عدوط الدنیا پہ رکیں گے عدوط القصوہ پہ رکیں گے پھر دونوں چلیں گے پھر مائے بدر پہ رکیں گے اور پھر خدا کی شان دیکھیں کہ جب کافر دیکھیں تو ان کو دکھایا جائے کچھ اور مسلمان دیکھیں یقللہم پی آئین ان کی آنکھوں میں اچھا یہ سوٹر سوات میں حالانکہ آدمی ہزار ہے تاکہ یہ جنگ ہو جائے یہ جہاد ہو جائے بس روز کی بات بات نہ رہے نہیں حلکہ من حلقہ ان بینت ویحیہ من حیہ ان بینا تاکہ اس کے بعد جس نے برباد ہونا ہے تو پھر وہ جان بوجھ کر برباد وہ حق کو باطل واضح اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے بعد اس رہے بدر کے بارے میں کہ جو قیدی ہیں ان کے بارے میں سیدنا عمر وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جبرائے دی گئی سیدنا عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ حضرت علی کو حکم دیں حضرت حمزہ کو حکم دیں آپ مجھے حکم دیں حضرت ابو بکر کو حکم دیں ہم سب تلوار میں کہ ہم سب کے رشتے دار موجود ہیں ہر آدمی اپنے رشتے دار کی گردن ہوتا آج کفر کو ختم کر حضور نے فرمیا ابو بکر تمہاری کیا رائے ہیں حضرت ابو بکر نے حضرت کیا وہ بہت بڑی سزا میں ان کا ستر سردار بھارا گیا ہے ستر آدمی ان کا قید ہے میری رائے تو یہ ہے کہ احسان فرمائیں ان سے کچھ فدیہ لے لیں جب وہ مسلمانوں کی بھی کچھ ابداد ہو جائے گی اور ان پر بھی احسان ہو جائے گا کہ جب وہ زندگی تو بچ گئی گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ہماری رائے تو بڑی سخت ہے لیکن بہرحال میں ابو بکر کی رائے کو قبول کرتا ہوں اور حضور نے فرمایا کہ بھی ہر آدمی پیدیا دے کر اپنے قیدی جو ہے وہ چھوڑا خدا کی شان دیکھیں کہ انہی قیدیوں میں ابو العاصی زوجہ زینب ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے داماد ابو العاصی جو تھے وہ بھی گرفتار تھے اور ابو العاصی کو چھوڑانے کے لیے بی بی زینب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے اپنے زیور بھیجے انہی میں ابنائے رفعہ بھی تھے انہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے باپ کے پاس تو ہمارے پاس تو کچھ نہیں اگر آپ نے ہمیں قتل کرنا ہے تو کرتے ہیں لیکن ہمیں چھوڑانے کوئی نہیں آئے گا چھوڑانے تو ہمیں تب کوئی آئے نا کہ جب ہمارے پاس کوئی مال ہوگا دولت ہوگا قوت ہو طاقہ تو ہمارے پاس تو کچھ نہیں حضور نے فرمایا اچھا ان کو بغیر فدی علیہ ہوئے چھوڑ دی اسی طرح ایک کافروں میں قیدی تھا ابو عزا قدر نے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ ہے باہن حضور خدا کی قصر میں میرے پاس کچھ نہیں میرے پاس کوئی مال نہیں اگر آپ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں سزا دینا چاہتے ہیں قتل کر دیں اب ہم قیدی ہیں آپ کے ہاتھ میں ہیں اور اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو مجھے چھوڑ دیں میں ایک وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے خلاف کبھی زندگی میں جنگ نہیں لڑوں آپ کے دشمنوں سے مل کر آپ کے خلاف کبھی لڑوں یہ نہیں حضور نے فرمایا ابو العاسی جب آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور زیور آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ زیور رکھے گئے تو ان میں ایک ہار تھا گلے کھا جاندی کا ہار تھا حضور کی جب نظر پڑھی فبقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو پڑھے حضور نے فرمایا میرے صحابہ یہ خدیدہ کا ہار ہے جو اس نے اپنی بیٹی کو نکاح اور شادی کے موقع پہ دیا تھا اور اس ہار کو دیکھ کر مجھے خدیدہ بھی یاد آگئی اگر تم احسان کرسکو تو محمد عبدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا ہار ہے واپس کر دو لیکن چونکہ کہدی تمہارے ہیں اب حکم تمہارا ہی چلے ان نے کہا کہا رسول اللہ یہ کوئی بات ہے آپ حکم فرمایا تو ہم سارے قیدی چھوڑ دیں یہ تو زوجہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے حضور نے فرمایا اچھا ابو العاصی کو پیسے بھی خیبر بھی واپس کر دو اور چھوڑ دو لیکن آپ نے فرمایا ابو العاصی ایک وعدہ کرو میرے ساتھ کہ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے میری بیٹی کو مدینہ منفرہ بھی اب تم کافر ہو اب مسلمان اور کفر کا اجتماع جو ہے وہ نہیں تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرا وعدہ ہے میں آپ کی بیٹی کو مدینہ منفرہ بھیج دوں کسی لئے حضور نے فرما دے دیکھو کہ اللہ نے مجھے کتنا اچھا داماد دیا تھا کہ کافر تو تھا لیکن اس نے جوٹ نہیں بولا اور وعدہ خلافی نہیں کی مدینہ پہنچ کے فوراں حضور کی بیٹی کو بھیج سارے مکہ والوں نے مخالفت کی کیا کہا رہا ہے حضور کی بیٹی ہمارے ہاتھ میں ہیں ہم تو بڑے سے بڑا انتقام لے سکتے ہیں حضور سے اور بیٹی کے بدلے میں ہم بڑی سے بڑی رہائتیں حاصل کر سکتے ہیں وہ تنہیں کہا گیا میں نے حضور سے وعدہ کی اور میں اپنی زبان سے نہیں کر سکتا کہ جوٹ بولنا جو ہے کافر کے نزدیک بھی عائب تھا ہم نے آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے کافر تھے مشرک تھے لیکن جوٹ بولنے کو عائب سمجھتے تھے کہ میں جوٹ کیسے بولوں اور آج مسلمانوں میں یہ سب سے زیادہ صفائی سے جوٹ بول لیتا ہو وہ ان کا لیڈر ہوتا ہے وہ ان کا قائد ہوتا ہے اور اسی کو سارے لوگ بڑا محسس اور اچھار بھی سمجھتے ہیں حالانکہ جوٹ کتنی بری کیس ہے کہ جہاں اللہ نے شیطان میں لعنت بھیجی وہاں جوٹ بولنے والوں ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بشورے کے بعد ابھی یعنی قیدی تو آزاد ہو گئے اب مدہ بدر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا سفر چنونے والے ہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آیت مبارک نازل ہوئی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں جب آیا میں نے دیکھا کہ حضور بیٹھے ہیں ابو بکر بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں تو میں نے سلام کیا میں نے کہا ما یبکی کما یا رسول اللہ کیا بات ہے آپ کیوں رو رہے ہیں کوئی ایسی بات ہے تو مجھے بتائیں تاکہ میں بھی تو شریک ہو جاؤں رونے میں آپ نے فرمایا عمر آج اللہ کا عذاب جو سمجھو یوں نازل ہوا کہ اس درخت کے قریب آ گیا اور اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی اور وہ عذاب اتر جاتا تو کوئی بھی نہ بچ سکتا اِلَّا سَعَدٌ وَعُمَرُ بگر صرف عمر اور سَعَدْ بَجْعَا دِبَا کی سب کو عذاب بکر جس کو اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ لَوْ لَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ مَزَابٌ عَظِيمٌ کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ اگر ہم اپنے تقدیر کا فیل فیصلہ یہ نہ کر چکے ہوتے کہ آپ کی ہر غلطی ہم نے معاف کر دی ہے تو آج ہم پکڑ لیں تم نے دشمنوں کو آپ نے دشمنوں کو آپ نے اسحارہ کو آپ نے سنادیر کو فارق قریش کو چھوڑ دیا ہم ان کو پکڑ کے لاتے ہیں آپ کے سامنے تاکہ آپ کے لئے دین کی عزت ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ کچھ صحابہ کا فیدہ ہو جائے حیات دنیا کے لئے کتنا بڑا کتاب آیا اور سات اصحابِ بدر کو اتنا بڑا مقام ملا کہ حضور نے فرما ان اللہ اتلعا الہاہلِ بدر حضور فرماتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنی نظر فرمائی اہلِ بدر اور فما اعملوا باشیتم انی کد غفرت لکم کہ اے صحابِ بدر آج کے بعد جو چاہے تم کرو میں نے تمہارے گناہ ماف کر دیئے ہیں کتنی بڑی بخشش کا مقام یعنی آپ حضبتِ بدر کا اندازہ لگا کہ سیدہ آئشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہ جب تحمد لگائی گئی اس سے بڑا گناہ کوئی ہو سکتا ہے کہ بی بی آئشہ پہ تحمد لگائی جائے امہات المومنین پہ زوجہ اے رسول محمد مصطفیٰ پہ اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ تحمد بھی زنا کی بی بی آئشہ فرماتی ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے مدینہ میں کیا باتیں ہو رہی ہیں مجھے میرے علم میں بھی نہیں اور اتنا مجھے تھوڑا تھوڑا سا فرق محسوس ہوا کہ حضور پاک کے کچھ بولنے میں کچھ آنے جانے میں تھوڑی سی بے رخی نظر آئی لیکن میں نے اس کو بھی حضور کی مصروفیت میں محبول کر لیا کہ آپ مرے مصروف ہیں اس لیے آپ کو ٹائم نہیں مر رہا میرے ساتھ بات کر لیں کہتی ہیں کہ ایک رات جب میں نکلی گھر سے کیونکہ اہل مدینہ کی عورتیں اس وقت یہ گھروں میں ہمام بغیرہ تو بنے نہیں تھے پیادہ اپنی ضروریات کے لیے عورتیں یوتی شام کو کٹھی ہو کے باہر چلی جاتے ہیں جیسے ہمارے یہاں پہلے دیہاتوں میں بھی یہ بات ہو آپ کے کیونکہ آپ کی اور ہماری سب لوگوں بھی ثقافت تقریب ان ایک ہے یعنی آج سے کچھ عرصہ قبل بھی سال تی سال پہلے دیہاتوں میں کوئی ہمام کوئی باتھروم کوئی ٹیسٹ بات کوئی فلسسسٹم یہی تھوڑے ہوتے اب بھی اتنے دیہات ہیں یہاں اب بھی نہیں تو بی بی زہبہ فرماتی ہے کہ ہم جب گئے ہیں تو ام مستہ مستہ ایک صحابی تھے حضور کے اس کی والدہ جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ تھی اور عورتیں بھی ساتھ تھی تو جب ہم چل رہے تھے تو ام مستہ کے پاؤں کے نیچے ان کا چادر جو تھی اوپر ڈالی ہوئی وہ پاؤں کے نیچے آئی تو وہ بیچاری گری جھٹکا لگا گرتے ہیں گرنے کے قریب ہوئی تو اس نے اس کی زبان سے یہ نکلا کہ تائیسہ مستہ اپنے بیٹے کے بارے اس نے کہا کہ برباد ہو جائے بس علاق ہو جائے بس بی بی احشاء کہتی ہے میں نے کہا جی بات یہ کیسی ماں ہے جو اپنے بیٹے کو بددعا دے رہی ہو ماں بھی کوئی بددعا دے سکتا ہے اللہ نے ماں کا تو دل ہی ایسا بنایا ہے کہ وہ تو سرابہ دعا ہوتی اس کی زبان سے تو اولاد کے لیے کبھی بددعا نہیں تو ابھی ایک دفعہ آپ نے کچھ عرصہ ہوا پڑھا تھا اخبار میں ایک عجیب واقعہ ہوا کہ ایک شقی نے ایک بدبخت انسان نے اپنی ماں کو مارا اس نے اپنی ماں پہ حملہ کیا خنجر سے یا چھری سے یا کسی چیز سے تو ماں بیچاری جو تھی وہ نے پورا یہ پیٹ کٹ گیا آنتیں پار نکل آئیں اور اب لڑکا جب دیکھا نا اس نے خون اور ماں گری تو لڑکا جب کہ مارے جو بھاگا تو آگے دروازہ تھا تو دروازہ اس کے پاؤں میں اٹھکا تو بچہ گر گیا تو ماں وہاں سے چیخ پڑی کہ بیٹا تمہیں چھوٹ تو نہیں لگی اندازہ کریں کہ ماں کا تو یہ کردار ہے اور ہمارا کردار بھی لڑکا ماں کا تو اتنا بڑا مقام ایسے تو نہیں اللہ نے فرما دیا ہے حضور پاک کی دبانے مبارک سے کہ جنت تحت اقدام الامہات کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت تو اب جب بی بی نے کہا کہ تائیسہ مستہ مستہ برباد ہو ہلاک ہو تو بی بی عائشہ فرما تھی میں نے کہا کیا بات ہے تو کیا کہہ مہینو مستہ کو ہما تعلمین انہو من اصحاب بدر یعنی بی بی عائشہ نے بھی پہلی بات جو کی وہ یہ تھی کہ بی بی کیا کہہ رہی ہو تو بدری صحابی ہے اصحاب بدر کے بارے میں بھی ایسی کوئی بات کہی جا سکتی ہے کہ خدا اس کو ہلاک کرے خدا اس کو برباد کرے تو ان میں مستہ کھڑی ہو گئی ہے اس نے کہا عائشہ تمہیں بتا نہیں نے کہا کس بات نے کہا تمہیں بتا نہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں تو پھر بھی مستہ کی والدہ نے بتایا آکے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں اور میرا بیٹا مستہ جو ہے یہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو آپ پر تحمت لگا رہے ہیں اس لیے میں نے کہا کہ واللہ اس کو ہلاک و برباد کرے لیکن بی بی عائشہ نے کہا کہ اے ام مستہ چلو جو ہوا سو ہوا لیکن مستہ اصحاب بدر میں سے ہے اس کے بارے میں یعنی آپ اندازہ کریں مقام بدر کسی طرح ایک حدیث مبارک میں جو صحیح حدیث پاک ہے میرے بدری سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دن حضور پاک نے فرمایا اور یہ بھی واقعہ ہے بدر کے بعد کسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی آپ نے فرمایا کہ حضرت علی فوراں دوڑو فوراں اوٹ لو گڑے لو دستہ فوجیوں کا ساتھ لو جلدی جاؤ ایک مقام ہے روزہ خاخ مدینہ منورہ اور مکہ کے راستے کے دربیان میں روزہ خاخ ایک جگہ کا وہاں پر اوٹ پہ سوارے کا عورت ہے جو جا رہی ہے اور اس کے پاس ایک خط ہے کتاب ہے وہ اس کو پکڑ گے لاؤ اور وہ کتاب خط برامت کر حضرت علی فرماتے ہیں مس حضور کا حکم دا پھر پوچھنے کی تو دیر تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دوڑے اور این اسی روزہ خاخ پہ پہنچے تو ایک عورت جاتی ہوئے ہمیں اونٹنی پہ مل گئی ہم نے اس کو روک دیا کہ ٹھہر ہو ٹھہر دی کیا بات انہیں کہا آپ کی تلاشی دیں کیا بات تھا آپ نے فرما انہم آگے کتاب اللہ اہل مکہ لا اہل مکہ آپ کے پاس خط ہے مکہ والوں کے نام انہیں کہا نہیں سمائی کتاب میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہے میں تو مکہ سے آئی تھی کچھ مانگنے کے لیے مدینے والوں سے کچھ مانگتا آنکھیں کچھ چیتیں کپڑا کچھ کھانا پیسہ لے کے جا رہی ہوں اپنے غربت کی وجہ سے میرے پاس تو کوئی کتاب نہیں حضرت علی نے اس کی ہونٹنی کو بٹھا دیا صحابہ کو حکم دیا کہ تلاشی دیں تمان کی تلاشی دیں کئی سارا سامان ڈھونٹا گیا ایک ایک چیز کو ہلا ڈالا گیا لیکن کوئی خط نہیں تو صحابہ نے کہا کہ یا علی قدی اللہ تعالیٰ نے سمائے کتاب اس کے بعد تو کوئی خط نہیں حضرت علی غصے میں آگے فرمایا عجیب بات کہہ رہے ہیں مجھے حضور پاک نے خبر دی ہے اللہ کے نبی نے مجھے خبر دی ہے کہ اس کے پاس خط ہیں اور تم کہتے ہو کہ اس کے پاس خط نہیں ہے اللہ کے نبی کی بات کو چھوڑ کے میں تمہا فرمایا آپ نے کہ مجھے خدا کی قسم ہے میں تیرے کپڑے بھی اتار دوں گا تو صحابہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنا تو پٹا اتارا تو بال تھے اس کے بڑے ان بالوں کے اندر نپیڑ کے تو اس نے اپنے بالوں کا ایک سٹائل بنا لیا اور اوپر کپڑا ڈالیا اور خط تو بالوں کے اندر ہے وہاں کسی کہا کہ وہ ہی نہیں ہو سکتی حصل صحیح یہ تھا کہ یہ عورت بھی تواف تھا یہ عورت جو ہے یہ واقعیتاً بھی تواف تھی یہ اصحاب رایات میں سے تھی تو مدینہ منورہ میں جب آئی تو حضور نے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہے تو اس نے کہا حضور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو تو آپ نے قتل کر دیا آپ بیگ نہیں مانگیں گے تو کیا کریں گے آپ کون ہمارے گانے سنتا ہے کون ہمیں پیسے دے گا تو میں تو اب بیگ مانگنے کے لیے آئی ہوں کہ بڑے بڑے سردار تو سارے مارے گئے تو اب ہمیں کون بلائے گا کون ہماری مدد کرے گا میں تو مدینہ منورہ اس لیے آئی ہوں کہ مجھے کوئی بیگ مل جائے حضور نے فرمائے اچھا ٹھیک ہے اگر کوئی بیگ مانگنے ہے تو اس کی بڑت کرو کوئی بات یہ خط لے کے گئی کیونکہ اصلیت تو پھر روتی ہے نا آدمی اپنے جرم سے تو باد نہیں آتا ہے جتنا ہم دردی کریں ہیں جتنا آپ مسئل مشہور ہیں نا کہ سامپ کے بچوں کو آپ دودھ بلائیں تو یہ تو نہیں کوئی انسان بن جائیں گے رہے گا تو سامپی وہ اپنی جو مقام ہے نہیں بدل سکتا تو اب جناب خط کیا پکڑا گیا خط لے کے آئے تو وہ خط لکھا تھا حاطب ابن ابی بلتا صحابی نے حضور نے فرمایا حاطب ابن ابی بلتا کو بلاؤ حاطب ابن بلتا کو بلائے حضور نے فرمایا تم نے خط لکھا ہے تم نے میرے نبوت کا راز جو ہے وہ کافروں کو لکھا ہے خبر دی ہے میرے پیلگرام کے بارے میں حضور نے کہا کہ یا حضور نے اس کے بعد جو بھی آپ سزا جاری فرمایا میں حاضر حضرت عمر جوش میں آگئے کھڑے ہوگئے آپ نے فرمایا یا حضور اللہ دعنی اضرب ان کا حاضر المنافق حضور مجھے اجازت دے میں اس منافق کی کردن اتار دوں کہ میرے مدنی کا راز کوئی کفار کو لکھے مکہ والوں کو حضور نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو کہا حضور آپ کا اس میں راز کھولا ہے مسلمانوں کے بارے میں دشمنوں کو خبر دی ہے اتنا بڑا مجرم نبی کے بارے میں اسی بات کرے حضور نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو انہو من اہل بدر یہ تو میرا بدر کا صحابی ہے اور اس کی غلطی ہیں تو خدا ماف کر چکا اس کا ہم کیا کریں یہ تو وہ آدمی ہیں جس کے بارے میں اللہ نے معافی دی انہوں نے کہا حضور بات یہ ہے چیدی سی بات ہے کہ میرے بچے مکہ میں ہیں اور میرا وہاں کوئی بددگار نہیں میں نے ایک خط لکھتا اور میں اپنے اقل اپنے اقل کے مطابق یہ سمجھیا تھا کہ اب اللہ کے نبی کا تو مکہ والے کچھ بگاڑ سکتے نہیں مکہ والے ختم ہو گئے اللہ نے نبی کو اتنی عزت اتنی عزمت اتنی طاقت اتنی قوت دے دی ہے کہ اب مکہ والے کیا کریں تو میں اگر ان پر کوئی احسان کر دوں ان کو خط لکھ دوں تو شاید وہ میرے بیلی بچوں کے ساتھ کوئی بھلائی کر لیں اس لیے یا رسول اللہ میں نے اپنے اولاد اپنے بچوں کے لیے مجبور ہو کے یہ بات کی ہے اب میری گردن حاضر ہے حضور نے فرمائے صدقہ حاطب حاطب نے سچ کہا ہے جو انہوں نے معاف کر دیا جب تمہیں اللہ معاف کر چکا ہے تو آپ انتازہ لگائیں کہ اتنا بڑا گناہ ہے لیکن وہ بدریہ بی بی آئیشہ جیسی حسنی عظیمہ پہ تحمد کا مسئلہ ہے لیکن بدریہ معافی کل گئی تو بدر کا مقام اتنا بڑا عظیم تھا کہ اللہ دبارک و تعالی نے ان کے حتیٰ کہ اپنا حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے کہ اصحاب بدر جو ہیں وہ غیر بدریین سے افضل ہیں یعنی باقی صحابہ سے افضل ہیں تو جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اللہ کے فرشتوں نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے آسمانوں میں کہ جو فرشتے بدر والے دن اترے ہیں وہ باقی فرشتوں سے افضل ہیں آسمانوں پر بھی یہی فیصلہ ہوا جواب نے زمین پر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرقار دو جہاں اب مدینہ منورہ واپس تشریف لائے ابو سفیان کا بیٹا بھی گرفتار تھا اس جنگِ بدر میں ابو سفیان کو جب کہا گیا کہ تمہارا بیٹا گرفتار ہے اور اس کی دیت کے فدیے کے لیے پیسے بھیجو اس نے کہا کہ نہیں میں تو اپنے بیٹے کو فدیہ دے کے نہیں شروع اس نے کیا کیا کہ ایک آدمی مسلمانوں کا اتفاق سے عمرے پہ آیا ہوا تو بچارہ عمرہ کرنا ابو سفیان نے کہا اس کو پکڑ ابو سفیان نے اس کو پکڑ کے قید کر دیا اور مدینہ پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا چھوڑانا ہے چھوڑنا ہے تو یہ اپنا مندہ لے لو ورنہ میرے بیٹے کو تم وہاں قتل کر دے اس کو میں یہاں قتل کر دیتا ہوں تو انہیں فرمایا کہ چھوڑ دو ابو سفیان کے بیٹے کو بھی چھوڑ دو کیوں بھی جا مسلمان بلا وجہ آوری وجہ سے وہ قتل ہو جائے اب جب بات ختم ہو گئی جنگ ختم ہو گئی ابو سفیان نے اسی دور میں دیکھیں عجیب کتنا سرداروں میں قبائلی لوگوں میں کتنی غیرت اور کتنا غصہ ہوتا تھا قسم کھا لی کہنے لگا وَاللَّهِ لَا أَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَتِ حَتَّىٰ أَنْتَقِمَ مِنْ قُحَمْ کہنے لگا خدا کی قسم ہے میں غصل جنابت بھی نہیں کروں گا بعض علماء نے کہا یعنی بیوی سے ملوں گا لیکن غصل نہیں کروں بعض علماء نے کہا کہ نہیں اس کا معنی یہ تھا کہ میں خوشی بھی نہیں کروں گا اپنی بیوی سے بھی نہیں ملوں گا جب تک کہ میں مسلمانوں سے بدلہ نہیں کہ اب کیا ہم نے بیویوں سے ملنا ہے اب کونسی ہماری مردانگی ہے تو اس نے ہیستہ ہیستہ اپنے خاص لوگوں کو تیار کیا اور اس نے دو سو آدمی تیار کیا کہ مسلمان اور بڑے کیوان اور بڑے چنے ہوئے لوگ کیونکہ سب سردار مر گئے تھے ان کی اولادوں میں سے پھر لوگ نکلے تو ان دو سو آدمیوں کو لے کر وہ نکلا بدین منورہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لے اچھا اسی غضوے کا نام جو ہے ذات بنی اسی کا نام بنی سویک بھی ہے غضوة بنی سویک بھی ہے وجہ کیا تھی کہ ابو سفیان بے حد خجوروں کا زخین علایہ تھا کہ پتہ نہیں ہمیں مدینہ کے باہر کتنا دیر بیٹھنی پڑے اس دور میں غضاج ہوتی تو یہ ہوتی تھی کہ بھی خجور سات رکھ لی کوئی سطور رکھ لی کوئی آٹا رکھ لیا بس ٹھیک ہے خجوریں کھائیں پانی پی لیا دن گزر گیا تو جب وہ یہاں سے چلے تو ان نے بڑی کوشش یہ کی کہ ہمارے اس حملے کا مسلمانوں کو پتہ ہی نہ چلے اور ہم اچانک مدینہ پہ جا پڑے اتنی رازداری سے وہ چلے اتنا دور کا راستہ انہوں نے اختیار کیا کہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا لیکن جب اللہ کے نبی کا تعلق ہو تو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اس طرح ابو سفیان دو سو آدمیوں کو لے کر مدینہ منورہ پر اچانک شب خون بارنا چاہتا ہے حضور خود پہنچ لے کر ابو سفیان کے مقابلے پہنے کر تو جب یہ آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ابو سفیان کو پتا چلا کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بدیدے سے چل پڑے ہیں فوج لے کر تو راستے میں ایک مسلمان اس کو مل گیا اس نے اسی کو قتل گیا اور بھاگ گیا کہنا کہا چلو میری قسم تو پوری ہو گئی مسلمانوں کو مارا تو ہے اور پھر وہ خجوریں جو تھی ان کا سامان لے کے جانا بڑا مشکل تھا وہ خجوریں بھی پھینک انہیں کہا بھی بوجھ ہے نا تو اسی لیے صحابہ نے پھر اس کا نام بنی صویق رکھا کہ بھی یہ تو خجور مالا غزبہ ہے نا کہ بغیر لڑائی کے اللہ نے ہمیں اتنی خجوریں عطا فرما دی کہ چلو ہم خجوریں ہی کہیں گے اس وقت تو خجور ایک بہت بڑی نعمل سمجھ جاتی ہے حتیٰ کہ سیدہ آئے شاہ صدیقہ فرماتی ہے بھی بھی عائشہ فرماتی ہے خدا کی قسم ہے محمد مدنی کے بچوں نے پیٹ بر کے خجوریں بھی نہیں کھائیں جب تک کہ خیبر فتح نہیں ہو گیا کہ پیٹ بر کے ہمیں خجوریں بھی نہیں مل گئے اسی طرح سیدہ فرماتی ہے کہ شہرن سمجھ شہرن سمجھ شہرن ایک مہینہ کامل گزر جاتا تھا دو مہینے کامل گزر جاتے تھے تین مہینے کامل گزر جاتے تھے حضور پاک کے گیا دنگھروں کے اندر آگ نہیں جلتی تھی صعبہ نے پوچھا کیا بانا بی بی فرماتی ہے کچھ ہوتا تو آگ جلا کے پکاتے کیا کرتے کیوں آگ جلاتے ان نے پوچھا کہ اموات المومنین پھر گزر بسر کیسے ہوتی تھی فرمایا دو خجور کے دانے ایک خجور کا دانہ اور پانی کا گھونٹ پی کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے آج خیال ہے ماشاءاللہ آپ کا بازار سے سودا لیٹ ہو جائے نا پھر تکیں گھر میں آپ کیسے جاتے یہ نہیں کہ نہ ملے صرف لیٹ ہو جائے لیٹ ہو جائے نا جی کہ بھئی بلانہ تھا شام کو چار بجے اور خامند بیچارے کو کام ہو گیا مسکین کسی دوست کے ساتھ بیٹھ گیا ذرا لیٹ ہو گیا پھر جب جا گئے انشاءاللہ بیگم صاحبہ تفتیش کریں گی جو پولیس خافی سر بھی نہ کر سکے کسی ایس پی کو بھی وہ تفتیش نہیں آتی جو عورتیں کرتی ہیں اس کا اگلا پچھلا خاندان کا چٹھرہ جو کھول کے رکھ دیں گی نا کہ تمہارا تو باپ دادا بھی اسی طرح بھوکے ہیں اسی طرح تمہیں ذریع کرنا تھا اسی لیے لائے تھے نا مجھے یہاں مکہ مجھے پتا تھا کیا ہو گیا یہاں آکے تم نے دو حرف پڑھ دیئے تو کیا ہو گیا تمہارا پیچھے والے بھی سارے بھی مانگتے تھے مجھے پتا نہیں یہ ہماری بیبیاں اور یہ ازواج رسول ہیں کہ دو خجوریں مل رہی ہیں اس پہ بھی شکر ہیں اس پہ بھی اللہ کا شکر ہیں کہ چلو اتنی تو مل جاتی تھی نا کہ ہم کھا لیتے تھے کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد رکھیں یہ عظیم واقعہ سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جو ہے حضرت علی سے وہ بھی بدر کے بعد بی بی فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ بہت لوگوں نے مانگا تھا لیکن اللہ کی تقدیر کا اور اللہ کا حکم یہ تھا کہ حضرت علی سے رشتہ ہو اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ تو عجیب واقعہ ہوگیا بی بی فاطمہ تظہرہ کے نکاح سے پہلے پہلے کہ میں نے دو اونٹنیاں بڑی ان کو کھلایا پلایا ماشاءاللہ موٹی تازی ان کو تیار کیا ہوا تھا کہ بس رسیاں نہیں اور اب میں جا کے دور دور سے لکڑی لوں گا اور مدینہ کی بارکیت میں لکڑی بھیجوں گا اور پیسے جمع ہو جائیں گے تو میں بی بی فاطمہ سے شادی ہوگی شادی پہ خرچ ہوگا ایسی شادی کروں گا کہ مدینہ پاک میں ایسی شادی نہیں احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر اٹھارہ سمعات فرمائیں ایسی شادی کروں گا کہ مدینہ پاک میں ایسی شادی نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میری بیٹھ بیٹھ رہی تھی گھر کے باہر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی بیٹھ رہی تھی اور سامنے کچھ بچیاں گانا گا رہی تھی شراب پی رہتے شراب ابھی حرام جو کہ ہوا نہیں میں چلا گیا اپنے گھر میں کیونکہ رسیاں وسیاں ڈھونڈوں سامان اٹھانے کے لیے بادنے کے لیے مجھے کافی دیر ہو گئی تو ان مغنیات میں سے ان بچیوں میں سے گانے والیوں میں سے کسی نے کہہ دیا کہ سردار جو ہوتے ہیں وہ تو اونٹنیوں کے کوہان جو ہے نا ان کو کاٹ کر کباب کھلاتے ہیں اونٹنیوں کے کوہان کا گوش بڑا نرم ہوتا ہے کباب بنانے کے لیے حضرت حمزہ جو اٹھے نشے کی آرادوں نے جا کے دونوں اونٹنیوں عذیبے کر دیں دونوں اونٹنیوں کوہان کاٹو اور کباب بناو کھلاو سب اب جناب وہاں کباب بن رہا ہے حضرت علی آہدے دیکھا تو اونٹنیوں کے ہزیبے ہو گئی ہیں گوش جناب کٹا جا رہا ہے اور آگ دلی ہوئی ہے اور سیخیں رکھی جا رہی ہیں اور بیٹھے ہیں حضرت علی کہتے ہیں میں تو رو پڑا کہ میرے پاس تو کل جہداد وہی دونوں اونٹنیوں تھی کہتے ہیں کہ مسیدہ عزو صلی اللہ علیہ وسلم چلیں دیکھو تو صحیح حضور کہتے ہیں ہمیں لے آیا حضرت میرے ساتھ آگئے آگئے آئے جناب کباب پک رہے ہیں اور تقسیم ہو رہے ہیں حضرت علیہ بیٹھے ہوئے ہیں حضور نے فرمایا کہ حمزہ ماہ زافان اس نے یہ اسے اٹھا کے دیکھا کہنا کہ حل انتم اللہ عبید و آبائی معلوم ہوتا ہے کہ تم میرے باپ کے کوئی ملازم ہو نہ کر ہو کیا کہنے آئے ہیں کیا بات ہے حضور نے فرمایا علیہ یہ تو ہوش میں نہیں کیوں اللہ کے نبی کو نہیں پہچان سکتا تو اس کو پھر اونٹنیوں کی کونسی پہچان تھی یہ بیچارہ تو اپنے ہوش میں نہیں ہے چلو میں بدلہ دوں گا اس کے بجائے آپ کو دو اونٹنیاں میں دوں گا اب میں چاچے کو کیا کہوں حضور چونکہ چاچا بھی تو بڑا ہے حضمت ہے نا باپ کے مقام پر حضور چپ کر کے واپس آگئے حضرت علیہ فرما حضور چلے گئے میں مسجد نبی کے دیوار کے ساتھ ماتھا پکڑ کی ہوں بیٹھ گیا گویا کہ میرے آنسو بے رہے ہیں فَمَرْ رَبِي عُسْمَانُ رضی اللہ تعالیٰ انہو تھوڑی دیر گدری کہ حضرت عثمان وہاں سے گزرے فَرْ آنِي وَقَالَ مَا دَا يُبْكِ خَيْا عَلِهِ ان نے فرمایا علی کیا بات ہے کیوں رو رہے ہو میں نے ان کو سارا قصہ سنایا کہ حضور نے مہربانی کی ہے بی بی فاطمت زہرہ کی شادی پہ راضی ہو گئے اب میرے پاس فَقَالَ عُسْمَانُ يَا عَلِي لَا تَحْضَنُ حضرت عثمان نے فرمایا علی کیوں غم کرتے ہو دولت عثمان کی ہوگی شادی علی کی ہوگی تم کیوں غم تمہیں کیا غم ہے میری دولت کس کام آئے گا میرا سارا غناء میری ساری دولت قربان تو یہی واقعہ جو ہے شادی کا یہ بھی این بدر کے بعد اور بی بی رکیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جس کی وجہ سے حضور حضرت عثمان بدر میں نہیں گئے کیونکہ جب بدر پہ حضور جانے لگے تو بی بی رکیہ بی مار تھی حضور نے فرمایا کہ یا عثمان تم نہ جاؤ تم بی بی رکیہ کے ساتھ رہو تمہاری بی 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 مار ہے گھر میں اس کو تخلیف ہے تم ہمارے ساتھ رہو اچھا اس وقت تو غضوہ ہے بدر کا کوئی تصور ہی نہیں تھا نا اس وقت تو کوئی خیال ہی نہیں تھا کہ بدر میں غضوہ ہو جائے گا وہ تو تصوری اتنی تھا زیادہ سے زیادہ کہ بھی یہ قافلہ ابھی سفیان کا جا رہا ہے اور ہم اس کے قافلے کو لوٹیں گے ان کو پکڑنیں گے اس لیے کہ وہ ظالم جب ہمیں ہمارے گھر چھین لیے ہمارے مکان چھین لیا ہمیں مکہ سے بات نکال دیا ان لوگوں کا تو مال لینہ ہمارے لئے جائز ہے یہ تو اللہ کو منظور یہ تھا کہ بھئی نہیں اب یہ بات جو ہے چاہے مسلمان حق پہ تھے صحابہ حق پہ تھے اللہ کے نبی حق پہ تھے لیکن میرے رب چاہتے تھے کہ یہ فیصلہ ہو جائے اب یہ مارکہ بن جائے اب یہ جہاد بن جائے اب یہ غضوہ بن جائے اب یہ ذاتی اغراز میں باقی نہیں ہے تو بی بی رکیہ کا وفاد جو ہے وہ بھی غضوہ بدر کے بعد ہو گئی اور حضرت عثمان کی پہلی بی بی رکیہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئی اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ وہی مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر ایک دن سرکار دو جہاں کی صدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ یا رسولہ میرے ساتھ حضرت عثمان نے بڑی دیا تھی حضور نے فرمایا کیا جائے تھی وہ تو نے کہا یا رسول اللہ حضرت عثمان کی بی بی فوت ہو گئی تو میں نے جا کے خود کہا کہ عثمان تم میری بیٹی لے لو میری بیٹی گھر میں بیٹی ہوئی ہے تم اس سے شادی کر رو بی بی افساس ہے اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دین میں شرم نہیں آج مسئبت یہ ہے کہ ہمیں دین میں تو شرم ہے لیکن بے دینی میں شرم نہیں مشکل یہ ہو گئی آپ کریں کیا آج ہمیں دین میں تو بڑی شرم ماشاءاللہ دین میں ہم بڑے ماشاءاللہ محذب ہیں لیکن بے دینی میں کوئی شرم نہیں مثلا مثال کے طور پر یعنی آپ اگر مدینہ منورہ جا رہے ہیں ابھی جیسے جمرات ہیں چھٹی ہوتی ہے آدمی ارادہ کر لیتا ہے کہ شلو بھی مدینہ پاک کی حاضری ہو جائے مدینہ جا رہے ہوں آپ کی بی بی ہے آپ کے دل میں خواہش ہو جائے کہ میں اپنی بی بی کے ساتھ اپنی حاجت پوری کر لوں تو آپ جررت نہیں کریں گے کہنے کی راستے میں کہ بی بی کیا کہہ گی پاکل ہو گیا کیوں حالہ کی حالہ تو بنا ہے حضور نے فرمایا اگر وہ تنور پہ کھڑی روٹی لگا رہی ہے خامد کی تمنہ ہے تو چھوڑ دے روٹی جل جائیے نہ ہو کہ خامد کل جہنم میں جل جائے لیکن نہیں کہیں اگر آپ اور ہم کوئی بھی آپ میں سے میں ہوں یا آپ ہوں مدینہ جا رہے ہوں راستے میں ویسے نعوذ اب اللہ کی لڑکی مل جائے تو کچھ چھوڑے گا وہاں شرم نہیں ہے اپنی بی بی سے شرم یعنی ہمیں تو حلال سے شرم ہیں دین سے شرم ہیں بی دینی سے شرم نہیں حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بھی دین میں شرم نہیں ہوتا حق کی بات ہے کھل کے کرو تو حضرت عمر غصے میں آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ عثمان نے میرے ساتھ بہت زیادی کرنا ہے کیا بات ہو گئی وہ نے کہا حضور بھلا بیٹی بھلا بھی جا کے کہتا ہے کسی کو کہ میری بیٹی لے لو لیکن میں نے تو خود جا کے کہا کہ میری بیٹی لے لو عثمان چپ جو ہو گئے جواب بھی نہیں دیا نہ آنا نہ جو کہہ دیتے ہیں میں نہیں لیتا خود نہیں کہنا چاہتے تھے دو دن کے بعد کسی کے ذریعے مجھے پیغام دے دیتے لیکن یہ میری کتنی بڑی توہین ہے کہ میری بات کا جواب بھی نہ دیا جائے حضور مسکرانے لگے پر میں عمر غصہ کر لیں گے ضرورت نہیں ہے اللہ تیری بیٹی کو وہ شوہر دیں گے جو عثمان سے بہتر اور عثمان کو وہ بیوی دیں گے جو تیری بیٹی سے بہتر ہوگی حضرت عمر کہتے ہیں مجھے سمجھ کچھ میں نے حضور کے سامنے عدب سے چپ تو کر دیا کہ بھی اب حضور کی بات ہے کون آگے بات کرے لیکن سمجھ نہیں آیا آپ نے فرمایا عمر اللہ تیری بیٹی کو وہ شوہر دے گا جو عثمان سے بہتر ہوگا اور عثمان کو وہ بیوی دے گا جو تیری بیٹی سے بہتر ہوگی کہتے ہیں مجھے سمجھنا آیا فلمات عزف وجہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پھر جب حضور نے میری بیٹی کا رشتہ مانگ لی اب بی بی افسہ سے خودشادی کر لی اب مجھے سمجھا کہ تیری بیٹی کو وہ شوہر ملے گا جو عثمان سے افضل ہے اور حضور نے اپنی دوسری بیٹی عثمان کو دے دی پھر سمجھایا کہ عثمان کو بھی وہ بیوی ملے گی جو تیری بیٹی سے افضل ہے حضرت سیدنا عثمان کا بدر میں ناجہ نابی اسی وجہ سے تھا کہ بی بی رقیہ فوت ہو گئی اور ابھی حضور بدر سے مدینہ منورہ واپس پہنچے بھی نہیں تھے کہ بی بی رقیہ پہلے فوت اور اس دنوں کے بعد بنی کینہ کا اور انہی ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ بنی غطفان بہت بڑا قویل اسی کا نام ہے غزوہِ بنی غطفان اور اسی کو کہتے ہیں غزوہِ مائزی عمر ایک ہواں تھا عرب میں تو پانی کے چشموں کے نام ہوتے تھے جیسے ہمارے ابھی سہرہ میں روحی کے علاقوں میں چولستان میں ابھی وہاں پانی کے نام ہوتے ہیں کہ وہاں ٹوہاں ٹوبہ فلان ٹوبہ منٹار ٹوبہ فلان ٹوبہ فلان 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 اس کے نام اسی طرح عرب میں بھی نہ ہوتے ماء و بدر مازی عمر ما فلان ما فلان تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے کے لئے نکلے تو مائزی عمر پہ آئے بنی غطفان اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ یہ وہی جگہ ہے اور یہ وہی واقعہ ہے کہ جس میں سارے صحابہ دور 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 چلے گئے ایک درست کے لئے کہ حضور نے تلوان رٹکا دی اور سو گئے بنی غطفان کو جب پتہ چلا کہ مسلمانوں کی فوج آگئے وہ پہاڑوں پہ چڑ گئے اب وہ پہاڑوں اسے دیکھ رہے ہیں اچھا اسی حصنا میں ایک آدمی کی نظر پڑی اور اوچھے بیٹھے تھے پہاڑوں پر کہ بھی اس درخت کے نیچے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے لیٹے ہوئے ہیں اور تلوان درخت پہ لٹکی ہوئی ہے اور صحابہ دور دور ہیں انہیں کہا ایو رجل انبین انہیں کہا کہ آج موقع ہے کون ہے تم میں سے جو جلدی جاں کہ بدلہ لے لو اگر حضور شہید ہو جاتے ہیں تو بات تو ختم ہو گئی تو ان میں ایک شخص تھا زعطور اس کا نام تھا زعطور بعد نے کہا زعصور بات ہے تو تو نے کہا کہ آگا میں جا اور وہ جناب اتنے دبے پاؤں ایسے طریقے سے آیا چونکہ صحابہ تھکے ہوئے تھے سب درخت اچھا حضور بھی لیٹ گئے حضور بھی آ رہا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام میں ہیں اور وہ ایسا 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 ایسے طریقے سے پہنچا کہ آگے فوراں تلوار نکالی تلوار کھینجی اور حضور کی آنکھ کھل گئی کہ لگا من یمنوک منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ لگا اب کون ہے جو آپ کو میری تلوار سے بچا سکیں بلائیں اپنے صحابہ حضور نے یوں دیکھا پھر اللہ کہنے والا کون تھا محمد الرسول اماں بھی کہتے ہو اللہ لیکن کہنے والی زبان بھی تو اسی لئے لکھا ہے کہ ایک ہندو تھا اس نے ایک درخت کے نیچے اپنا کوئی سسٹم اس طرح کا سٹ کیا ہوا تھا کہ وہ درخت کے خاص مقام کے نیچے آکے کھڑا ہو جاتا اور جب وہ اصل میں اس سارا سسٹم تھا اور پاؤں سے عدباتا تھا لوگوں کو تو پتا نہیں تھا وہ وہاں کھڑے ہو کہتا رام تو درخت سے آواز آتی رام 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 لوگ کافر ہو جاتے ہیں ہندو دیکھو جی میں نے کہنے تو درخت بولتا ہے ہندو قوم تڑی بکار پاؤں ابھی دیکھا نہیں تھا ان کا ایک دیفتہ دودھ بھی نہیں لگیا بڑی عمر پیارے کو پیاس لگی یا بچمن اس کو دیفتہ صاحب پی رہے ہیں اور دیفتہ ایسا بکھا کہ منو من دودھ بھی کیا ایسی بے وقوف کا انہا لیلہ بھائی انہا لیلہ یہ ہم لوگ ہستے ہیں ہم بھی تو گیاروی کا کتنا دودھ پی چکے ہیں وہ ایک مردہ دیفتہ کا شو کرتے ہیں ہم تو زندہ پی رہے ہیں جانتے ہوئے کہ یہ نجائز ہے حرام ہے غلط ہے پی رہے ہیں غیر اللہ کے نام اللہ کے نام پر منت ہے کیسے حلالے پی رہے ہیں تو بہرحال یعنی وہ جب آیا تو اللہ والے تھے وہ آئے انہیں کہا یہ کیا ہے انہیں کہا یہ دیکھو درست راب رام کرتے ہیں انہیں کہا اچھا ادھر ہو جائے تمہیں در ہو جائے ادھر ہو گیا انہیں کہا کہو اب کیسے کہے وہ تو ایک جگہ تھی نا مکنزم تھا وہاں کہتا سیٹنگ تھی اس کی اس جگہ انہیں کہا سنو اگر اسی سے کفر و اسلام کا فیصلہ ہے تو میں اللہ کی ضرب مارتا ہوں اگر پتے پتے سے اللہ کی آواز ہے تو مسلمان ہو جاؤ گے ایسے لوگ دنیا میں ختم نہیں ہو گیا ابھی اللہ کی رحمت سے ایسے لوگ اگر اللہ والے اور صحیح معنی میں اولیاء اللہ صالحہ صالحین نہ ہوں اور سب میرے جیسے ہو جائیں دنیا زائر قائم نہیں رہ سکتی کیونکہ حضور نے فرمایا یہ فنا تب ہوگی حتی لا یکالو فی الارض اللہ اللہ جب کوئی اللہ والا نہیں رہے گا پھر دنیا فنا اس کا مطلب ہے کہ اللہ والے ہیں تو دنیا چل رہی حضور نے فرمایا اللہ اس کے حاصل کانپا اور تلوار تلوار گرگی خود بھی گرگی حضور اٹھے حضور پانگ نے تلوار پکڑ لی حضور نے فرمایا میں یمنوکا منی اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا میری تلوار سے اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو کوئی بھی نہیں بچا سکتا آپ اپنے خلق احسان سے احسان کر دیں تو الگ بات ہے ورنہ میں کوئی ہر رہایت کا مستحق ہوں اور فرما اچھا جاؤ دوڑ تو آپ نے جب اس کو چھوڑ دیا واپس آیا تو لوگ نے کہا تمہیں کیا ہو گیا اس نے کہا واللہ جب میں نے تلوار کھچینا حضور کے قریب گیا تو ایک ایسا خوبصورت جوان اس نے میرے سینے میں اتنے زور سے مارا کہ میں گرہ اور میرے حال سے تلوار بھی ٹھوٹ گئی نظر جبریل علیہ السلام اللہ کا فرشتہ جبریل اترا انسان کی شکل میں اور اس نے ظالم کمارا اب جب یہ حال سنر دنے وطفان بھاگ گئے انہوں نے کہا یہ ان سے کون لڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بغیر لڑائی کے واقع اسی حصنا میں وہ واقعہ پیش آیا جو بنی کہنقا یہودیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اور یہودی بنی کہنقا جو تھے ان کا اتنا بڑا چہار دیواری تھی یعنی انہیں اپنے پورے ایڑیے کو باقیدہ وال سے دیوار سے بند کیا ہوا تھا سرات اندر کلے اندر گھر اندر دکانے اندر مویشی اندر سب کچھ لیکن کبھی کبھی جو تھے وہ بادار لگاتے تھے بیلے لگتے تھے عرب میں تو پہلے باداریں لگتی تھی سال میں کبھی بادار لگیا تو بادار لگا ہوا تھا ایک مسلمان عورت آئی ایک دکان سے اس نے سونے کی کوئی چیز خریدی وہاں ایک بدبختی یہودی جو بیٹھا تھا اس کو جوش آیا کیونکہ دکانیں یہودیوں کی تھی سونے کی تو اس بدبخت نے کیا کیا کہ عورت یوں بیٹھی رہی تھی نا تو وہ دوپٹہ اس کے سر پہ تھا تو وہ بدبخت آیا پیچھے سے اور اس نے اس دوپٹے کو یوں کر کے اتنی زور سے کھینچانا کہ عورت گری گری اور چیخ نکلی جب چیخ نکلی تو کچھ مسلمان قریب کھڑے تھے وہ مسلمان ایک دوڑا اس نے دیکھا کہ اس نے کہا کیا بات ہے انہوں نے کہا اس یہودی نے ایسا کیا ہے تو اس کو اتنا غصہ آیا اتنا جوش آیا کہ اس مسلمان نے اس یہودی کو مار دی جب وہ یہودی مر گئے اب یہودی پل پڑے اب مسلمان وہ اکیلہ تھا انہیں مسلمان کو مار دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی اتنا بڑا باقیہ ہو گیا اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہاں بالکل مارکہ کارزار بنا ہوا تھا حضور پاک نے روکا بارحال وہ عورت یہودی بھی مارا گیا حضور نے فرمایا دیکھو بنی کین کا اپنے سرداروں کو بلاو اور بیٹھ کے بات بات ہوئی حضور نے فرمایا کہ اگر پہل کی ہے ہمارے یاد تو مسلمان ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار اور اگر عورت پہ قاتلانہ حملہ کیا ہے یہودی اور مسلمان اپنی اس بی بی کو اپنی بیٹی بہن سمجھ کے بچانے کے لیے دوڑا ہے تو پھر ہمارے آدمی نے کوئی زیادی ہمارے آدمی کا کوئی قصور نہیں ہے آپ قاتل ہمارے سکر تھے ان نے کہا کہ نہیں ہم تو قاتل نہیں دیتے آپ نے ٹائم دے دیا تو وہ اپنے قلعہ میں جا کے بند ہو گئے اور ان کے پاس اس وقت بھی تقریبا سات سو کے قریب مقاتل یعنی لڑنے والے لوگ حضور کو پتا چلا کہ وہ تو بند آپ نے فرما محاصرہ پیر سے انہوں نے پیغام بھیجا انہوں نے کہا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس خیال میں بیٹھے ہیں ہمارا محاصرہ کر کے ہمارے تو ذرات بھی اندر ہیں کوئیں بھی اندر ہیں کھیت بھی اندر ہیں ہم تو یہاں دس سال بھی اندر بیٹھے رہے ہیں ہمیں کیا فرق ہو جائے آپ ہمیں مجبور نہیں کر سکتے ہم باہر کم اگر صدقے محتاج نہیں نہ ٹھیک محتاج آئے یا نہیں ہم نے محاصرہ کر دیا ہم بھی محاصرہ نہیں پندرہ دن تک تقریبا محاصرہ قائم رہا اللہ نے کافروں کے دل میں ایسا روب ڈالا نہیں انہوں نے کہا ہم اترتے ہم کلے سے نکلتے حضور نے فرمایا کہ شرط یہ ہے کہ کلے سے اترو اور پھر میری مرضی میں جو فیصلہ کروں گا کہ جی تھی قبول سات سو آدمی کیلی بن حضور کے سامنے بیٹھ یا فیصلہ فرما عبداللہ ابن 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 سلول جو رئیس المنافقین تھا بظاہر مسلمان تھا اس کا بنی کہنا کاسے بڑا تعلق تھا وہ دوڑہ ہوا آیا اس نے کہا یا رسول اللہ احسن الام والی تہربانی کرو ان غلام احسان کر دو جب وہ سات سو کے سات سو نو جوان قیدی بن کے خود بیٹھے آپ کے آگے بیاربانی کریں ان کو چھوڑ دیں آپ نے فرما ہم ان کو نہیں چھوڑ اس نے حضور کا کپڑا مبارک پکڑ اس نے کہا حضور نے فرما عبداللہ 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 سو نہیں انہوں نے کہا یار میں پھر دروازے سے نہیں ہٹوں گا یا تو مجھے مار دیں ایک آدمی کے مجھے سات سو آدمی قتل کر دیا رہے انہوں نے فرما حضور نے فرما غداری انہوں نے کیا مسلمان نے کوئی ناقض یاد کیا انہوں نے لیکن بنی کہنا گھبر آگئے اور اہستہ اہستہ انہوں نے بھی خیبر کی طرف نکلنا شروع کیا اور ادھر قرآنش مکہ نے سوچا کہ اب ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے ہمارا تو کئی کافلہ نہیں جا سکتا تجارت شام نے یمن یمن تو جروع ہم جا سکتے لیکن شام سے یمن ہم کیسے جائیں تو انہوں نے اپنا ایک اور راستہ اختیار کیا کہ شام سے ہم داخل ہو جائیں عراق عراق سے ہم جائیں یمن اور یمن سے پھر ہم سیدھا آ جائیں مکہ لیکن وہ راستہ بہت لمبا تھا اس راستے سے کافلے لے جانے کے خراجات بہت بڑے تھے ابو سفیان نے خیر کافلہ جمع کیا کہ بھئی اب تجارت تو کریں پیسے نہیں ہوں گے تو کیا کریں گے تو ایک لاکھ در ہم کی تو صرف اس میں چاندی تھا اس کافلے میں اور اتنی خفیہ طریقے سے کافلے کو انہیں روانہ کیا اور چلایا کہ کسی کو خبر نہ چلے اللہ کی شان نے ایک آدمی تھے نعیم ابن مسعود اور ایک تھے سلیم ایک کٹے بیٹے ہوئے تھے اور شراب پی رہتے شراب پی تھے پی تے نعیم ابن مسعود جو نشے میں آیا تو اس نے جان کو بتا چلا کہ مدینہ کی صدر فوج ہیں کہ حضور صلی اللہ سلم خود چل پڑے ہیں تو وہ کافلہ چھوڑ کے بھاگ گیا سامان سارا چھوڑ کے بھاگ گیا اس کے بعد اس نے مکہ میں بیٹھ کے اب فیصلہ کیا کہ بھئی اب ہمارے پاس کوئی حل نہیں نہ ہمارا راستہ محفوظ کرو ہم مسلمانوں پہ حملہ کریں اب جنگ عہد کے اسباب پیدا ہو جروح ہوئے زندگی باقی انشاءاللہ تو بات باقی باخر دعوان الحمد اللہ رب حال بیرادران اسلام واجب الہترام بزرگو دوستو بھائیو عزیز نوجوان دروس سیرت طیبہ کا سلسلہ موسیقی